جس بچے کے ساتھ نہ حق ہوئے واللہ کی عدالت میں بھی اس چیز کی اپیل کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا مرزم ہے یا اللہ یہ میرا مرزم ہے یا اللہ پاک اس کو سزا ہونی چاہیے میرے پاک معافی دی ہے اور نہ ان کو معافی دینی ہے نہ یہ لوگ معافی کے لائک ہیں جس طرح یہ مچلان جمع ہو چکا ہے 302 کا مچلان جمع ہو چکا ہے اب وہ ٹرائل پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ٹرائل چلے گا اور ان کو اللہ کے فضل سے سزا ہوگی اس نے اس کو ٹرائپ کر کے گھر بلائیا اس کی مرضی تھی اس کو گھر بلاتی تھی وہ کوئی زبردستی تو اس کے گھر گزتا نہیں تھا میرے بھائی جو آئیو تھے جو فس پینل میں جو آئیو تھے جو انچارج انویسٹیگیشن تھے تو انہوں نے کہا جی وہ لائیں گے اس کو لائیں گے وہ لاتے لاتے وہ گریبن ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد انہوں نے سکیپ کر دیا وہ کیا کیا بھاری دیش پت لے کے اس کو سکیپ کر دیا اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ چین جو ٹائٹ کرتا ہے اسی کو پتا چین کیسے ٹائٹ ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا چین کیسے ٹائٹ ہوتا ہے کیونکہ میکینک جو ہوتا ہے چین اسی کو پتا ٹائٹ کیسے ہوتا ہے اور وہ چین جو ہے نا میکینک ہی ٹائٹ کرتا ہے مرضیم آنے اس کو میڈیا کے اوپر نہیں لائیا گیا جبکہ مارا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ان دو مرزمہ کا جو ہے میڈیا ٹرائل کروا رہے ہیں آپ تیسرے مرزم کا کیوں نہیں کروا رہے ہیں انہوں نے مرزم چھوڑا انہوں نے تبادلہ کروا لیا یا ان کا ہو گیا ہم اس چیز کے بارے میں نہیں پتا اپنا کی ماں کوکتے میری بیٹی کے رہائی کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے تو وہ بھی ہارڈ اٹیک سے مرگی بچاری جو دو مرزمان ہوں ہمارے جیل کی شلاقوں کے پیچھے ہیں ایک جو تیسرا مرزم ارغمان وہ اس وقت ازاد ہے اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ بھی قرون قنون کی گرفت میں ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں ان کے ٹی وی میں ہوں آپ کا مرزمان نور خان رئیس مردر کیس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں جس کو قبل ایک سال ہونے کو آیا مرزم موجود ہیں رئیس کے بھائی آئین سے جانتے ہیں کہ اب لیٹر سب ڈیٹ اس بارے میں کیا ہے اسلام علیکم اس وقت انویسٹیکیشن کہاں تک پہنچی ہے کیس کی انویسٹیکیشن تو بجن کمپلیٹ ہے اب وہ یہی ہے کہ چلان جمع ہو چکا ہے تین سو دو کا اتمی چلان جمع ہو چکا ہے اب وہ ٹرائل پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اب ٹرائل چلے گا اور ان کو اللہ کے فضل سے سزا ہوگی جو مرجمان آپ تھے وہ سارے گرفتار ہیں جو دو مرجمان وہ مارے جیل کی شلاقوں کے پیچھے ہیں ایک جو تیسرا مرجم ارغمان وہ اس وقت ازاد ہے اور انشاءاللہ انقریب جو ہے وہ بھی قرون قانون کی گرفت میں ہوگا ٹھیک ہے انقریب آپ دیکھیں گے میں آپ کو دعوت دوں گا آئیں آپ جائیں پھلاں جگہ پہ وہ اس وقت جو ہے وہ قید ہے جیل کی شلاقوں کے پیچھے ہیں آپ اس کی فوٹیج کریں کبریج کریں میں آپ کو دعوت دوں گا یعنی کہ لیٹس جو تھی آپ نے تو کہا تھا کہ سارے مرجم گرفتار کر دیں گے گئے ہیں لیکن اب یہ کس طرح جو ہے وہ ایک سکیپ ہو گیا یہ بجن سکیپ اس طرح ہوا ہے کہ یہ پہلے دن سے تیسرا جو مرجمہ نے اس کو میڈیا کے اوپر نہیں لیا گیا ٹھیک ہے جبکہ مارا پہلے دن سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ان دو مرجمہ کا جو ہے میڈیا ٹرائل کروا رہے ہیں آپ تیسرے مرجم کا کیوں نہیں کروا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو وہاں اس وقت کے جو آئیو تھے جو فرس پینل میں جو آئیو تھے جو انچارج انویسکیشن تھے ہمیں جب پتا چلا تو ہماری وہ پیارہ طل زمین نکل گئی کہ یار ہم نے ان کو تین مرجمہ ریس کروا ہے اتنا بڑا کیس ہے ہائپرفائل کیس ہے لیکن پولیس نے مرسل جاتی کی ٹھیک ہے بعد میں کیا ہوا ہے جب ان کا چلان جمع ہوا ہے جو ان کو نامزد کیا گیا ہے جب وہ ریمانڈ پہ لے کے گئے ٹین ڈیس کا ریمانڈ ان کا ہوا ہے تو انہوں نے کافی تک جو کیس تھا وہ خراب کر دیا وہ کیس خراب ہوا ہے تو اللہ نے کچھ ایسا کرم کیا ہے کہ وہ ان کا جو ہے نام وہ تبادلہ ہو چکا وہاں سے وہ تبادلہ ہو گیا یا انہوں نے خود کروایا یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے مردم چھوڑا انہوں نے تبادلہ کروا لیا یا ان کا ہو گیا ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن جب بعد میں جو ہمارا پینل آیا جو بعد میں جنہوں نے انٹیروگیٹ کی انہوں نے مرشد بہت کورپرٹ کیا انہوں نے بہت اچھا کورپرٹ کیا آج بھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں انفرم کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا کورپرٹ کیا نو ڈاؤٹ لیکن انشاءاللہ یہ بندہ جو ہے تیسرا یہ قانون کی گریفت میں آئے گا اللہ کے فضل سے یہ قانون کی گریفت میں آئے گا یہ جاتا کہیں نہیں ہے آج نہیں کل یہ ایک نہ ایک دن اس کو نا جیل کی چکی پیسنی ضرور پڑے گی یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ کے فضل سے کیونکہ جس بچے کے ساتھ نہ حق ہو آئے نا وہ اللہ کی دعالت میں بھی اس چیز کی اپیل کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا مرزم ہے یا اللہ یہ میرا مرزم ہے یا اللہ پاک اس کو سزا ہونی چاہیے آپ کی دعالت میں بھی ہونی چاہیے اور اس دنیا کی دعالت میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ حکم ربی ہے وہ شاید ہمیں دیکھ رہا ہو سن رہا ہو لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں وہ میں سن رہا ہو انصاف کے وہ منتظر ہے کب یہ مرزم اس دنیا میں آئے میں اللہ کی دعالت میں گسیٹا وائن کو لے کے جاؤں تو انشاءاللہ وہ وقت انقریب آئے گا ٹھیک ہے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہی سڑیں گے مریں گے جلیں گے تب جا کے مارے کلیجوں کو تھنڈک پڑے گی میرے بھائی میری ماں کے کلیجے کو تھنڈک پڑے گی میرا باپ انصاف کی پیل کرتے کرتے تڑپتا ہوا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ٹھیک ہے آمنہ کی ماں جب اس کو پتا چلا ہے آمنہ کی ماں کو کہ میری بیٹی یہ رہائی کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے تو وہ بھی ہارڈ اٹیک سے مر گی بچاری اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ٹھیک ہے میں آج بھی کہتا ہوں اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں ٹھیک ہے ماں ماں ہوتی ہے ٹھیک ہے بچہ غلط نکل آئے اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کی بیٹی غلط تھی اس کا کردار تھا اس نے بچے کی جان لی ٹرائپ کر کے اس کو گرب لائے خاوند کے ساتھ مل کے سارا معاملات کیا لیکن اس کا انجام آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ماں چلے گی اس دنیا سے ہم اس کے لیے بھی دواگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی محفرت کرے ٹھیک ہے اور جو صفاق مرزم ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچے اور یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن دیکھیں لوگ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں دونوں طرف کہ لوگ کہ صلاح کر لیں معافی دے دیں کوئی ایسا سنسلہ ہے کوئی دمکی وغیرہ کوئی اس طرح کا سنسلہ ہے دمکی تو میرے بھائی نہیں آتی دمکی میں آپ کو وہ بھی پہلے بھی کچھ انٹرویوز میں بتا چکا ہوں وہ کمنٹ سیکشن میں وہ کچھ ان کے فیملی لیٹر تھے وہ بڑے میسیجز ان کے آ رہے تھے کمنٹس بوکس میں کہ وہ چین ٹائٹ چین ٹائٹ اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ چین جو ٹائٹ کرتا ہے اسی کو پتا چین کیسے ٹائٹ ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا چین کیسے ٹائٹ ہوتا ہے کیونکہ میکینک جو ہوتا ہے چین اسی کو پتا ٹائٹ کیسے ہوتا ہے اور وہ چین جو ہے میکینک ہی ٹائٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ ان کا چین ٹائٹ کیا ہے تو ہمارا ہاتھ جو نے ان کے گرے بانوں پر ہے یہ قنون کی گریفت میں جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں میرے بھائی اور انشاءاللہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چین ٹائٹ چین ٹائٹ انقریب ان کا بھی چین ٹائٹ ہو جائے گا وہ بھی چین ٹائٹ ہو جائے گا وہ بھی قنون کی گریفت میں آئیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھتے جائیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے میرے پیارے بھائی ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں کہتا ہوں جو ہوگا نا میرا اللہ جانتا اور قنون جانتا ہے اچھا آپ نے ان کو معافی نہیں دی معافی ہرگز نہیں میرے بھائی دی نہ ان کو میرے بھائی معافی دی ہے اور نہ ان کو معافی دینی ہے نہ یہ لوگ معافی کے لائک ہیں جس طرح انہوں نے صفاقیت کی درندگی ان لوگوں نے کی انسانیت کی تظلیل کی تو یہ معافی کے کہیں لائک ہے ہی نہیں میرے پیارے بھائی یہ آپ ذہن میں رکھیں ان کو معافی ہرگز نہیں ملے گی جب تک ماری سانس میں سانس ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے ان کو کیفرے کردار تک پنچا کے چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے اچھا کہ سوچل میڈیا پہ کافی جگہوں پہ پوسٹ میں نے دیکھی جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ آمنہ غلط ہے وہاں پہ ذریعہ بھی غلط ہے اب اس میں کیا حقیقہ تھا بھائی میری بات سنیں آمنہ غلط ہے رئیس بھی غلط ہے ٹھیک ہے یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں نا اس نے اس کو ٹرے اپ کر کے گھر بلائیا اس کی مرضی تھی اس کو گھر بلاتی تھی وہ کوئی زبردستی تو اس کے گھر گستان نہیں تھا میرے بھائی اس کو اپنے گھر بلاتی تھی پارسل لے کے آؤ میرا پارسل کے بہانے بلانا اس کو اپنے ساتھ اپنی نجائد خواہشات پوری کرنی ٹھیک ہے اس کی مرضی تھی وہ اس کو باہر لے کے آتی تھی باہر مختلف جگہ پہ جبکہ اس کی لوکیشنز ملی ہے پولیس کو ٹھیک ہے جب پولیس نے اس کا پورا سی ڈی آر نکلوایا وہ پوری وہ پولیس نے ایک وہ چین جوڑی ان کی آپس میں تو ساری چیزیں جب پولیس کو پتا چلی تو پولیس نے سارا اپنا سٹیڈمنٹ دے چکے ہیں کہ ان کا ساتھ سے آٹھ ماہ سے ریلیشن تھا اور یہ بڑے فیزیکلی ریلیشن میں تھے یہ ان کی مختلف جگہ پہ لوکیشنز پائی گئی یہ ایک ساتھ تو اس سے میرے بھائی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مچل انڈرسٹینڈنگ تھی نا تو اس نے اس کے ساتھ مل کے ٹرائپ کر کے اس کو گھر بلایا گھر بلا کے سارا معاملہ تیع کی ہے بعد میں اس کو جب اس پتہ جلایا کہ میری بیوی غلط تھی تو اس کو گھر بلاتی تھی اس کے ساتھ باہر آنا جانا جب وہ جن لوگوں نے انٹیروگیٹ کی انہوں نے بتایا کہ تو اتنا غیرت من تھا تو اس کا گھلہ دباتا اس کا گھلہ کارتا اس کو جلاتا ویسی جو سے بچے کو جلایا ہے کہ غلط تو تیری بیوی تھی جو اس کے ساتھ فیزیکلی ریلیشن میں تھی ٹھیک ہے اپنے نجائز خواہشات پوری کرتی تھی تو تب تم کہا تھے تمہاری آنکھیں بند تھی تب جا کے اس کو ہوش آئی آج وہ ان کے آپس میں بڑے وہ فساد پڑے ہوئے ہیں ان کے خاندان میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے میرے بھائی ٹھیک ہے آج وہ دربدر رول رہے ہیں کہ یار کسی طریقے ہماری جان چھوٹ دے لیکن انشاءاللہ ان کی جان نہیں چھوٹنے والی ان کی جان میں کہتا ہوں چھوٹے گی نہیں روزے قیامت تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی ان کو کیفرے کردار تک پنچا کے چھوڑنا ہم نے ٹھیک ہے ان کو سزا دلوا کے چھوڑ دیں گے یہ دنیا میں عبرت کا نشانہ بنتے ہوئے آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے جب سارے راستے بند ہو جاتے تو ایک راستہ رہ جاتا ہے وہ راستہ رہتا ہے میرے اللہ کا اللہ کہتا ہے تم میرے پر یقین دکھ میں تجھے انصاف دلوں گا اور میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ اپنے رب کے بعد جو ہمیں ہے نا امید تو وہ اپنے یقین ہے اپنے داروں کے اوپر اپنی سٹیڈ کے اوپر اپنے جو جائے سائبان بیٹھے ہمیں دالتوں کے اوپر ہمیں یقین ہے تھی کہ اپنے رب کے بعد اپنے دالتوں پر یقین ہے تو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا آپ نے بھائی کو آخری دم تک اس کے لڑائی لڑیں گے اس کو انصاف دے انشاءاللہ بھائی میں کہتا ہوں جب تک سانس میں سانس ہے تو ان کا ہم پیچھا نہیں چھوڑنے والے ان کو کیفر کردار تک پنچا کے چھوڑیں گے کیونکہ کال کو ہم نے بھی اپنے بھائی کا جواب دے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم نے بھی اپنے بھائی کا جواب دینا ہے کہ ہاں بھائی کیا کر کے آئے تم اس دنیا میں میرے لیے میرے ساتھ نہ حق ہوا تھا تم نے کیا انصاف دیلایا اس دنیا میں میرے لیے کہاں تک تم نے بھاگ دوڑ کی ہم نے اس چیز کا جواب دے اپنے بھائی کے لیے اور انشاءاللہ ہم اچھی خبر ہی لے کے جائیں گے اپنے بھائی کے پاس جب بھی اس دنیا سے گئے یہ اپنی سانس کا تو اپنی کسی کو خیار پتہ ہی نہیں ہے کب جانا کب نہیں تو اچھا ہی اپنے بھائی کے پاس پیغام لے کے جائیں گے جی تو ناظرین یہ تھی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نکرمان